بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پھر ایک معروف سماجی شخصیت دن کا پہلے بھی ہمیں انٹریو کر چکے ہیں آج پھر ان کا قیمتی ٹائم لیا میرے ساتھ موجود ہیں کپتان ٹیگر فورس پسرور جناب اسامہ رانہ صاحب جو اپنے فلاحی کاموں کے والے سے کافی جانے پہچانے جاتے ہیں علاقے من کے فلاحی کاموں کو آج کل خوب سراہ بھی جا رہا ہے اور کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے کافلے میں شامل ہو رہے ہیں خاص کر یوت جو ہے ان کے کافلے میں جوک تر جوک لوگ شامل ہو رہے ہیں ابھی حال ہی میں کچھ ایک دو سیاسی شخصیت میں بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ چلنے کا جو ہے وہ عہد کیا ہے تو ان کے ساتھ ملاقاتوں کے سلسلے بھی لوگوں کے جاری ہیں اور لوگ مختلف دروں سے مختلف سیاسی پارٹیز شورد کر اسامہ رانہ صاحب کے کام کو دیکھ کر ان کے ساتھ جو ہے وہ شانہ و شانہ کھڑے ہو کر ان کا جو خدمت کا مشن ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے ساتھ چلنے کے لیے جو ہے وہ آمادگی ظاہر کر رہے ہیں رانس صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا کہ آپ نے ایک بار پھر ہمیں ڈائم دیا ویڈیو لنک کے ذریعے انٹرویو کے لیے دیفرو بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے دوبارہ مجھے اپنا جو میری آواز ہے وہ دوست تک بنچانے کے لیے یہ اپنے ایک ٹریٹ فرم بنائے ہوئے اور گاہے بگاہے آپ مجھے وقت دیتے ہیں تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ جیسے سینئر اور قابل صافی ان سے بھی مجھے بات کر کے مزا بھی آتا ہے اور میں دل کرتا ہے کہ جب بھی موقع ملے میں ضرور بات کروں رانس صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ بھی آپ علاقے میں کیا کر رہے ہیں کیوں لوگ آپ کے ساتھ یہ جو ہے وہ آپ کی اس شامل ہو رہے ہیں اس کارواں میں تو کیا ایسی خوبی ہے آپ میں کہ آپ کیا کر رہے ہیں علاقے میں جو آپ کے شرٹیمٹ فلا ہی کام ان کے والے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ لوگ آپ کے ساتھ بھی چل رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے ابھی ابھی میں آپ کی بات سنکے تو میں ہوا ہوں کہ ابھی کچھ دیر بعد ایک پوسٹ چڑھے گی جو ایک نون لی کے بڑے مضبوط تھے میرے دوست گاؤں کے ہی اسلام اچھا تو انہوں نے مجھے گھر بلا کے گھر بلا کے انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں دیکھیں فروق بھئی ہر انسان کے اندر ایک اچھا انسان بننے کا خواب ہوتا ہے جی اور ہم نے جس طرح یہ سفر شروع کیا خدمت والا چلو پاکستان طریقے انسا میں یہ ہوا کہ ہمیں وہ موقع ملا کہ ہم کھل کے بات کر سکیں کیونکہ خان صاحب نے بھی نارا لگایا کی خدمت خلق آستے مدینہ فلاہی دیا سکتی ہے وہ اصل میں لوگ ہمارے پاس بیٹھتے ہیں میرے ساتھ چلتے ہیں تو میں اپنے بھائیوں کی طرح بچوں کی طرح ان کی طریقات ہوں نوجوانوں کی اور اپنے سے جو بڑے ہیں ان کو بھی ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ دیتا ہوں اور ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بننے کوش کرے تو ہم اس سفر پر ہیلپ کرتے ہیں دوستوں کی معاشرے میں دوسرے لوگوں کی یہی سب اگر دیتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی ہیلپ کریں تاکہ آسانیاں پیدا ہوں یہ بات ہر ایک کچھ ہی لگتی ہے کچھ لوگ فسے ہوئے اتنے ہیں مطلب وہ دار بیٹھتے زیادہ تھے وہ واپس آنا مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علاقے میں اتنا زیادہ قرائم نہیں کہ لوگ اچھا عبرائی میں پہچان نہ کر سکیں یہ میرے باری ہے کہ ہم نے جو بات کی ہوئی ہے یا جو ہمارا منشور ہے اس میں لگتا ہے انسان کو کہ یہی فلاہ ہے دنیا اور آخر میں کام جبی کا یہی ذریعہ ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کریں اور دکھ سکیں آپ لوگوں کی شریک ہوں اور دوسروں کا فکر کریں اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان میرے ساتھ دن با دن چھٹے جو چلے آ رہے ہیں اور یک چین بنتی جا رہی ہے یہی وجہ میں سمجھتا ہوں یہی ہے میں اور کوئی ایسی خوبی تو ہے نہیں کہ میں کوئی ایسا مارکہ مارا ہو پہلے ہوئے میں ایم پی اے رہا ہوں یا میں نے یا کوئی ایسی صحیح تھی ہے کہ میں لوگوں کے کام کی ہیں صرف یہ ہے کہ لوگوں کو ایک آس بن دی ہے کہ شاید اب ہم کٹھے ہو کر یہ کر سکیں کہ شریفانہ زندگی گزارنے میں مسئلہ کوئی نہ ہو کیونکہ ہر بندہ درتا ہے مافیا سے کوئی بندہ بھی یہاں سچ بولنا اتنا مشکل ہے کہ آپ کو پتہ لگی کیا ہوگا خان صاحب کے سارے نظام سے سچ بولنا بہت مشکل ہے اور اگر کوئی اس کی جرت کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر کوئی پلیٹ فرم ملے تو وہ خوش ہو کہ یہ چلتا ہے ہمارے سار جو نوجوان ہیں وہ واقعی حقیقت میں اچھے لوگ ہیں اور اچھا بننا چاہتے ہیں ہم کٹھے ہو کہ سارے کا اچھی زندگی اور معاشرے میں اپنے ایک اچھا رول دار کرنے کی خواہش کرنے والے لوگ ہمارے کافلے میں شامل ہوتے جاتے ہیں اور انشاءاللہ ہم چلتے لیں گے جماعتیں آتی جاتی جاتی ہیں چلے دھار جی سارا نظام ساتھ یہ لیکن لوکل سطح پہ بھی ہمیں ضرورت اس بات کیا کہ ہمیں یونٹی میں رہیں اور برائی کے خلاف اگر جنگ نہیں کر سکتے تو کم از کم اچھائی کی طرف رقبت ضرور دلائیں لوگوں کو یہ ہمارا مشن ہے اندر صاحب ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں آپ بلکل ایک مطرر کرانمائی پی ٹی آئی اور ٹائگر فورس کو بھی آپ جو ہے وہ آگے چلا رہے ہیں لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ جو لوگ دوسری جماعتوں سے آ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں اور جو لوگ جنہوں نے آپ کی پارٹی سیلیکشن لڑا ہے حالانکہ نامور پارٹی کے وہ عدد داران بھی ہیں سابق اور ٹکٹ ہولڈرز بھی ہیں اور بہت کچھ لیکن آپ کے ساتھ کیا اس لیے لوگ جڑ رہے ہیں کہ آپ ایک ٹائگر فورس کو جو ہے وہ منظم طریقے سے چلا رہے ہیں یا ان میں اور آپ میں کوئی کیا فرق ہے میں پہلے بھی ورو بھئی اپنے دوستوں سارے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے بد قسمت سے ہمارے حلقے میں بلکہ انیس سیونٹی فور میں پی ٹی آئی کے جو ٹائگرز ہیں جو جنون ہیں پی ٹی آئی کا جو فرقر ہیں یہ ایسے ہیں جیسے لا وارث ہیں جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تھوڑا وہ سمجھتے ہیں کہ چلے کوئی نہ کوئی ہے ایسا کہ جسے ہم اپنی بات شیئر کر سکیں ہمارے جو کینڈیٹ ہیں جو ٹکٹ ہولڈر تھے انہوں نے کوئی انٹرسٹ ظاہر نہیں کیا اپنا کہ وہ ورکروں کو متحد رکھیں یا ان کے ساتھ کوئی اپنی شیئرنگ کریں پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ جماعت کے منشور کو پسان نہیں کرتے یا کوئی ان کو پاکستان فریقہ انصاف سے فائدہ نہیں پہنچا حالانکہ ہاں تو وہ خود ہیں جیتے تو وہ نہیں سکے اگر جیت جاتے جیت کے وہ دیتے سیٹ اپنی خان صاحب کو تو پھر گلا بنتا تھا اس کے باوجود خان صاحب نے اپنے ہارے ہوئے ٹکٹ ہولڈروں کو اتنی زد دی کہ میں نے آج سے پہلے کسی جماعت میں ایسا نہیں دیکھا کہ ہارے ہوئے لوگوں کو بھی وہ بلا بلا کے تو بات بھی کہیں سیاد پر خان صاحب آئی تو انہیں سب ٹکٹ ہولڈروں کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کی چاہے دو دو منٹ کی اور جو کوئی تھوڑا بہت فاند بغیرہ بھی آیا تو وہ بھی انہوں نے انہی کو دیا اس کے باوجود بدقسمت سے میں یہ کہوں گا میں ان کے سامنے بھی کہوں گا کہ ٹکٹ ہولڈروں نے اپنے ورکلوں کو جنون کو ٹائگرز کو بلکل نہیں سنبھالا اور نہ ہی ان کے ساتھ کبھی وہ کوشش کی ہے کہ ان کا دھیان رکھا جائے یہ مجھے پلس پوائنٹ یہ ہے اگر یہ سمجھتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ لا وارث ہیں اس حلقہ سیونٹی فور میں باقی ملک کا تو میں شاید کچھ نہیں کہہ سکتا یعنی سیونٹی فور میں پی ٹی آئی کے لوگ وہ لا وارث کی زندگی گزار رہے ہیں یہ بالکل بات یہ کوئی سیاسی نہیں یہ وہ بات ہے جو حقیقت ہے ایسے ہی ہے آپ کسی سے بھی بات کر کے پوچھ لیں تو اس میں مجھے یہ ہے کہ مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ کھوڑا کرتا ہے پی ٹی آئی کی بات نظریاتی سمجھتے ہیں آپ کو میں نے رانہ صاحب میں آپ کی گھپتگو کے دورانے اس لئے تھوڑا سا مذکرار ہوں کہ میں نے اشارہ طرح بات کی آپ نے بڑی کھل کے جو ہے وہاں اپنی سٹیٹمنٹ دے تھی میں نے تو درتے درتے اشارہ طرح بات کی کہ آپ یہ مائن نہ کر دیں میں تو آپ سے پوچھنے لگا تھا پہلے سوال کرنے لگا تھا کہ پی ٹی آئی کا جو اصلی گدی مشین ہے وہ نہو اثر میں وہ ہے ایک آن تو وہ میں نے اشارہ دیا بات کی آپ نے بڑی کلیر سی کار کر رہا کر دی بات تو واقعی یہ بات تو درست ہے کہ لوگ شاید آپ کو نظریاتی ورکر سمجھ کے آپ کی طرف آ رہے ہیں کہ آپ واقعی آپ سٹرگل کر رہے ہیں اور آپ پارٹی منشور کو دیکھ رہے ہیں آپ یوت کو دیکھ رہے ہیں آپ پارٹی کا جو منشور ہے اس کے بالکل اس کے مطابق چل رہے ہیں باقی شاید دوسرے جو لوگ ہیں جنہوں نے لیکشنل لڑا ہے جنہوں نے اس پارٹی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جنہوں نے اس پارٹی میں رہ کر یہاں سے فائدہ لینے کی کوشش کی ان کو وہ فائد نہیں حاصل ہوئے تو پھر ان کا جو انٹرس تھا ان کی جو دلچسپی تھی وہ پارٹی سے کم ہو گئی لیکن آپ کو نہ کوئی ٹکٹ ملا نہ کوئی اتنا بڑا عدہ ملا آپ کا عدہ کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے لیکن آپ نے جو ہے وہ بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں تب ہی لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف زیادہ متوجہ ہیں پی ٹی آئی کا جو اصلی ورکر ہے جو نظریاتی ورکر ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہے وہ دوسری طرف نہیں جا رہا یہی میرا وہ سوال تھا جو میں کھل کے آپ سے نہیں کر پایا لیکن آپ نے بڑا کھل کر اس کا جواب دیا تو صاحب یہ بات بالکل درست ہے تو چونکہ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے یہاں پہ لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ پسرور میں مختلف دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے اب ورکر کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم کس طرف جائیں تو ورکر جو ہے وہ مایوس ہے اور آپ جو ہے ان کو منظم کر رہے ہیں آپ نے اس بکھرے ہوئے ورکرز کو جو ہے وہ کٹھا کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے یقین پارٹی کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا لیکن فائدہ شاید کل کو الیکشن ہو اور یہ فائدہ پھر کسی اور کی جولی میں چلا جائے کوئی اور یک دم آ جائے اور آپ جیسے نظریاتی جو پہلے بھی تھے وہ پھر ایسے ہی رہیں سارا سال وہ ایسے ہی بناتے بناتے جو ہے وہ ایک حجوم بنایا ایک کاروان بنایا اور پکڑ کر جو ہے وہ کسی کی جولی میں ڈال دیا اور کوئی آ گیا اوپر سے ٹکڑ لے گیا اور وہ وہی گئے یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے مجھے اس پہ میں وہ اتنا نہیں ہوں کہ میں اس بات سے گبراج ہوں لیکن خان صاحب کو پہلے بھی اس بات کا نسان ہوا ہے اب بھی اگر کسی نے چان بین نانک کی دیکھیں خان صاحب ابھی آگے ہیں نہ حکومت نے کیا تھا اگر ایک کتنے اور اور نہ آتے اس آنے سے میرا خیال ہے میرا وہ جانے جگر ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں خان صاحب سے اس لیے کہ ان کا نظریہ بڑا آل ہے ان کا محمد صلی اللہ علیہ نظریہ ہے اس پہ وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آپ نے بائیس سال سرگل کی تو اپنے منشور پہ آپ نے چند لوگوں کو بھی نہیں آپ بنا سکے وہ تین چار سو بندہ اگر اس طرح کا بنا لیتے کہ جو آپ کے منشور کو تاکر دیتا خان صاحب نے ایک بندہ بھی اس طرح کا تیار نہیں کیا مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور کیا ہی بہتر ہوتا کہ خان صاحب اس دفعہ بھی اپنے منشور پہ آتے ہیں جیتے ہوئے گوڑوں کے چکر میں نہ پڑتے تو وہ جو لوگ ان کے ساتھ چلے تھے پہلے دن ان کو ہی ٹکر دیتے ہیں بے شک کم سیتے ملتی ہیں آپ بیٹھ کے اس سے زیادہ وہ کام کر سکتے تھے لیکن وہ لیڈر ہیں زیادہ انہیں سمجھ بوجھ سے کام لیا آپ کیا بات رہے ہیں کہ ذہن میں کیا بات تھی لیکن اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے ہم بیک سٹپ پہ جا رہے ہیں میں یہ بات تھا آج میں نے شام سے جب یہ لیکشن کی بات پہ ہوئی ہے اس ٹائم سے میرا مرحل دون ہوتا ہوا یہ بات میں ذہن میں تھی اسی طرح ہی ازار خان صاحب نے نیکس ٹیم بھی ایسی کیا کہ نظریتی لوگ جو اس نظریے پہ ہیں ان کو اگنور کیا گیا یا کروایا گیا تو پھر اسی طرح جس طرح ٹکریں مار رہے ہیں مارتے رہے ہیں تو کچھ نہیں کر سکتے آپ ناہی ساتھ ڈالیں گے ہمرا تو اعلان ہے افسوس کوئی نہیں ہم میں سے کوئی بہتر آج بھی کہتا ہوں کوئی سید کا چکر نہیں کوئی چدرہ کا چکر نہیں کوئی اس منشور پہ ہم سے آگے چلے ہمارا وہ صاحب ہے کوئی ہے تو وہ چلے آگے ہم اس کے پیسے چلیں گے لیکن اگر کوئی ہے نہیں تو پھر جب تک پارٹی کو یہ سمجھ نہ آئے کہ اپنے منشور کو نظریتی کو آگے کس طرح برانے ہیں وہ اس طرح بڑھے گا کہ نظریتی لوگ جہاں بھی ہیں چاہے وہ قرد میں چھوٹے ہیں سیاسی قردوں کے جیسے بھی ہیں ان کو اگر آپ نے نہیں اٹھایا تو آپ کے پارٹی کا منشور کبھی بھی وہ آپ اس پر نہیں آسکتے یہ صحیح سی بات ہے میں اس سے بالکل آپ کی بات سے اگری ہوں ایسے ہی ہونے ہیں ایسے ہی ہوتا رہے ہیں اور میں اس کے لیے تیار ہوں مجھے کوئی اس سے بات نہیں لیکن مجھے پتا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگر میں ہم نہیں تو کوئی ایسا ہو جو اس سے نظریہ پہ ہو اور اگر تھوڑا بہت فرق ہوا تو ہم منتصم آجد بھی کریں گے لیکن کوشش کرتے رہیں گے کہ اپنے لوگوں کا بھلا ہو اور یہ وہاں جو پی ٹی آئی کا منشور ہے جس سے لوگوں کی فلاہ ہونی ہیں اس لیے میں لگا ہوا ہوں آگے دیکھیں پھر جو قسمت میں ہوا دیکھا جائے گا سب ہم بڑی لمبی چوڑی بات نہیں کرتے ہم کسی صوبے لیول پہ بات نہیں کرتے یا قومی لیول پہ بات نہیں کرتے ہم بات کر رہے ہیں اپنے الارiin اگر ہم قومی لیول پہ بات کریں یا صوبائی لیول پہ بات کریں تو بات کہیں سے کہیں اور نکل جائے گی ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بڑا لمبا ہو جائے گا بہت سارے معاملات ہمارا فوکس چونکہ پسرور پہ ہے ہم پسرور کے معاملات پہ جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں تو پسرور کے معاملہ کو اب میرے خیال میں آپ کی علاقی عادت کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ پسرور میں جو جس طرح سے پی ٹی آئی کے جو نظریاتی ورکر سے ان کو نظرانداز کیا گیا جن لوگوں نے دس دس پندرہ سال منت کی ان لوگوں کو نظرانداز کیا گیا اچانک سے لوگ آئے ٹکٹ لیے الیکشن لڑا ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پھر وہی ایم این اے وہی مسلم لیگ نون کے ایم پی ایم این اے لیکن پسرور کے جو حالات ہیں وہ وہی کے وہی پڑے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب سمجھ آنے کے بعد بھی پی ٹی آئی دوبارہ سے اس پسرور میں وہی پریکٹس کرے گی جس طرح سے پہلے انہوں نے کیا کہ نظریاتی لوگوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو ٹکٹس دیئے اور ناکامی ہوئی اور پسرور کے لوگوں کا نقصان ہوا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر آگے جا کے ایسا ہوگا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو ہمارے نظریاتی لوگ ہیں نا ہم سارے کتے ہیں بشاکہ ملتے ہیں کام میں ہیں اس میں عمر خالد باجو صاحب ہیں اور کافی دوست ہیں جنہیں کہ میں بھی نام نہیں دے سکتا ہم نے اس بات کو تیع کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس طفح یہ غلطی تسریل پسرور میں نہیں ہونے دیں گے اور اگر اگر یہ آپ دیکھیں گے کہ ایسے نہیں ہوگا بڑی آسانی سے میں ہم نہیں ہونے دیں گے یہ ساری یوتھ سارے ٹائگرز سارا جنون اس طفح ہم ہم کریں گے سلیکٹ لوگ اٹھکٹ دے یہ آپ کو کوئی لگ رہی ہوگی بات جو دیکھنے والے کوئی لگ رہی ہوگی کیا کہہ رہا ہے ٹکر کوئی لے گا تو وہی لے گا جو نظریہ پہ ہوگا پورا شوڑ ڈالیں گے پوری منت کریں گے نظراتی لوگ کٹھے ہو کے ہم اپنے حق پہ دکا استفاہ نہیں دلنے دیں گے یہ میں آج آپ کے آہ 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 لائیوز کے کہہ رہا ہوں میں اس پہ پوری کوش کروں گا آگے پھر پارٹیوں کی اپنے ہوتے بھی ہیں کوئی مجبوریاں جو بھی ہے لیکن ہم کوش کریں گے کہ اس طفح یہ غلطی نہ ہو اور مجھے امید ہے کہ اس طفح چنون جو ہے نا اس کو ہم اس پیک پہ لے جائیں گے کہ مجبور کر دیں گے ہم قیادت کو کہ وہ نظریہ کو مدنظر رکھے ایسے نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی آئے اوپر سے وہ پارٹی کو اکسیپٹ بھی نہ کرے وہ کہ یہ آپ کی پارٹی میں سانے بیٹا ہوں گے آپ کی پارٹی تکر آپ نے لیے پارٹی میں دی ہے آپ کی پارٹی میں یہ کر دیا ایسے لوگوں کو ٹکر دے کے اپنی پارٹی کے ٹکر کی تظلیل نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ اس پہ ہم پورا زور لگائیں گے تظلیل کے علاوہ جو اس میں جو ہے وہ عوام کی فلاہ بھی نہیں ہوگی بہبود بھی نہیں ہوگی وہ تو لوگ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مفاد کے پجاری ہیں وہ جہاں سے مفاد ہوتا ہے وہیں پہ وہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے مفاد کے لیے آئے وہاں سے مفاد پورا نہیں ہوا اب وہ نظریاتی تو نہیں ہے پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے دس دس بیس بیس سال محنت کی ہے وہ لوگ تو جو ہے وہ ان کے ساتھ سنجیدہ بھی نہیں ہے ان کے وہ خواہ بھی نہیں ہے پاگے چل کے بھی ان کے خواہ نہیں ہے اس طرح تو آپ کی جو سٹرگل ہے عمران خان کی سٹرگل ہے یا آپ جیسے نظریاتی لوگوں کی جو سٹرگل ہے محنت ہے وہ پسرور میں زائے ہوتی رکھائی دے رہی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ نے جو بات کی یہ کچھ بھی نہیں یہاں پی ٹی آئی کے جو نظریتی لوگ ہیں نا ان کو اس طرح کچلے کی کوشش کی جاری ہے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہوتے ہوئے بھی اس طرح لگ رہا ہے جیسے ہم اپوزیشن میں ہیں کیونکہ اپنے ہی لوگ اپنے ہی جو مطلب وہ آہ قیادت تھی ہماری انہوں نے اس طرح کا سلوک کی ہے میں نہیں آپ بس پر بات نہیں کر سکتا وہ ان کو بھی پتہ ہے اور سب لوگ پتہ ہے جو نظریتی لوگ ہیں آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی کہ ایک بہت بڑا ووڈ بینک ہے آپ ان ساروں کو کٹھے کارے ہیں یوتھ آپ کی طرف آ رہی ہیں نظریتی لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں تو آپ کو تو کھڑے لائن لگانے کے لیے بہت کوششیں بھی کی جائیں گی اور جو ہے وہ لابی جو ہے وہ بھی آپ کے لیے کوشش کرے گی کہ یہ بندہ تو جو ہے جس طرح سے نظریتی لوگ اس کے ساتھ چال رہے ہیں یہ بندہ تو ہمیں لے دوبے گا جو ہے تو ہمیں یہ 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 اب میں آپ کے ساتھ یہ بھی ہے بھول جائیں اس بات کو ہم نے وہ اس طرح لین لگا ہی نہیں پیچھے کہ یہ اب یہاں زواج تھا کہ جو نظریتی والا نا وہ برباد ہوتا ہے نظریتی والے زندہ ہم نے نظریتی لوگوں کو اس طرح سٹینڈ کرنے اتنے زیادہ میں کتار کھڑی کروں گا کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اسامہ انہوں سے کونس ہے تو کس کو ہم نے ختم کرنے ہیں صاحب میری اور آپ کی گفتگوگے دوران مختلف دوستوں کے کومنٹس بھی کیا رہے ہیں ہم کومنٹس کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے ایک بھائی نے کومنٹ کیا ہے اور باقی جنون باقی انہوں نے کہ یہ رانہ اصل صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پسرور میں آٹا جو ہے وہ بلیک میں فروکت ہو رہا ہے اور دو قسم میں آپ کو بتاؤں گا دو قسم کا آٹا یہاں پہ جو ہے وہ بک رہا ہے ایک اعلیٰ قوالیٹی کا ایک جو ہے ناکس قوالیٹی کا آپ ٹائگر فورس کے کپتان ہے ٹائگر فورس نے ان چیزوں کی نشاندہ ہی کرنی ہے صاحب آپ کی فورس ہم نے اس پہ کام کر رہے ہیں میں یہ بات نہیں ہمیں پتہ ہے کس کس نے پسرور میں سٹاک کیا ہوا ہے اور کون کون یہ دندہ کر رہے ہیں اس پہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جلد ان پر ایکشن ہوگا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری ہماری فورس ہوں ہے ٹائگر فورس ہم بولے نہیں ہے ہماری فورس اتنی سٹرانگ ہے کہ یہ پل پل کی خبر ہوتی ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے جلد سلط بزار میں جو انہوں نے کیا مجھے سب پتہ ہے وہ پھر بند کرنا پڑا بلا کر ابھی جو سٹارک کر رہے نا وہ بھی ہمیں سارا پتہ ہے کون کون کیا کر رہے ہیں بس دو چار دن میں آپ دیکھیں گے زیرت ان کو سن رہے ہوں گے زیرت کہیں کو دیکھ رہے ہیں انہوں میں سے جو مافیا کا حصہ ہے تو وہ دیکھنے اپنے انجام کو وہ پہنچیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں میں زیادہ بات نہیں کرتا اس پہ ہم کام کر رہے ہیں ٹائگر فورس جو خان صاحب کے دیوانے ہیں وہ بشک کوئی بات ہے یا نہیں ہے وہ کام کر رہے ہیں ہم کریں گے آپ اگر دیں گے رپورٹ دیں گے اس کو کس کو رپورٹ دیں گا بس مسئلہ یہ ہے کہ کریں تو کریں کیا خان صاحب نے میں ابھی پھر وہ در آ جاتا ہوں خان صاحب نے اوپر سے شروع کیا یہاں نیچے سے شروع کرنا تھا کام بہا وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے میری ایک ملاقات ہو عمران خان صاحب سے میں پوری کوشش کر رہا بات کر رہا ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری عمران خان صاحب سے بات ہو کیونکہ میرے پاس وہ فارمولا ہے جس سے ہم انشاءالہ آگے کی طرف جا سکتے ہیں وہ خان صاحب اس کو گھنور کر رہے ہیں بار بار میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد از جلد میں اس پر کروں کہ شکایت اس کو لگائیں یہ نا لوکل بیلوکریسی ہے فوڈ جو اپنا اس کے ایسی صاحب ہیں یا دوسرے تیسے جو لوکل بیلوکریسی ہے ان کو کیا شکایت لگائیں گے اب میں نے سمجھتا کہ کوئی شکایت کا مقصد ہے بہت پھر بھی ہم اس پر رہیں گے کچھ نہ کچھ ہماری بات کمز کم کیونکہ ہم زیادہ ہیں ہماری بات کچھ نہ کچھ سنتے ہیں تو امیر ہے کہ کمز کم یہ جو زخیم دو درہاں جنہاں چٹھپایا ہوا ہے ان کا تو ہم بہت جلد ان کو اکسپوز کرنے والے ہیں انشاءاللہ قوائیں گی رانا صاحب آپ یہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رانا صاحب زیادہ جو ہے وہ دہارتی ایریا میں ٹائم دی رہے ہیں پسروڑ them پسروڑ سٹی کے اندر اتنا ٹائم نہیں دے رہے ہیں پسروڑ سٹی کی مسائل بھی چونکہ آپ ٹیگر فورس پسروڑ کو ڈیل کر رہے ہیں اس لیے پسروڑ شہر بھی جو ہے وہ بھی آپ کی توجہ کا منتظر ہے تو لوگ وہاں سے بھی آپ کے منتظر ہیں لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ بھی توجہ دیں وہاں شہر کے اندر کے جو مسائل ہیں وہ بھی آپ دیکھیں اور ان کے لیے بھی کوئی اقدامات جو ہے وہ ٹیگر فورس جو ہے وہ کریں سارے میرے نوٹسمنٹ میں نے ایک لیٹر لکھا ہوا ہے اپنا عثماندار صاحب کو کیونکہ کچھ کام کرنے کے لیے کچھ اختیار چاہیے ہوتے ہیں اور وہ ان کو پارٹی کے جو حدیں ہیں ان کو بول کرنے کے لیے جازت جازت چاہتے ہیں ان کو تچ کرنے میں نے ضروری ہے میں نے لیٹر لکھا ہوا اس مندار صاحب کو انشاء اس کا جواب آتے ہی ہم حرکت میں آگے اگر پارٹی چاہے گی تو پارٹی نے اگنور کیا تھا فورس کو تو پھر تو اس کی مرضی ہے نا سارا سارا دفتوں مرے پاس ہے کہ کون کیا کر رہے کہاں کہاں نے کیا کرنے یہ بھی پلان ہمارے پاس ہے اب میں نے لیٹر لکھا ہوا ہے اس کو میں دو فروری کو لکھا ہے نہیں دو فروری کو سوڑی یہ ستہائیس فروری کو تو اس کا جواب ابھی مجھے چونکہ وہ بیزی تھے اس کا جواب نہیں آیا اس کا میں رپلائی لوں گا اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ ہم نے کس طرح تصحیل پسرور میں ٹائگرز سے کام لینا ہے اور کہاں کہاں ہم نے کیا اکشن کروانا ہے تو اگر وہ پیچھے سے وہ ہمیں ہوا تو پھر میں کروں گا اثروائز میں اس کا کوئی نہ کوئی رپلائی دھونگا تاکہ باتی کو پڑا چلے کہ کام کرنا چاہ رہے ہیں ٹائگرز لیکن کس وجہ سے نہیں ہو رہا تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ جو خاص کر میرا اور آپ کا علاقہ اس کو انتظامیہ جو ہے پسرور کی اور ظلے کی انتظامی اس کو نظر انداز کرتی ہے اور یہاں پہ اس بات کا فائدہ اڑھایا جاتا ہے کہ انتظامیہ کا یہاں پہ شیکنڈ بیلنس کا نظام اس طرح اتنا سخت نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ خود ساختہ مہنگائی بہت زیادہ ہیں آپ اسی کی ڈی سی کی توجہ کبھی کروائی طرف کے علاقے میں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور زیادہ نظروں پہ چیزیں جو ہے وہ سرعام فروخت ہو رہی ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انتظامیہ نے کبھی اس طرف چکر ہی نہیں لگایا تو ان کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح لوگ ادھر چیک کرنے کے لیے انتظامیہ نہیں آتی تو ہر کسی کے اپنے اپنے ریٹس ہیں کبھی اس ایشو کو بھی رانہ صاحب آپ اٹھائیں انتظامیہ کو بتائیں کہ یہاں پہ کیا جو ہے وہ اندیر نگری چوپٹ راج ہے اس علاقے میں ہمیں آئے کیونکہ جو یہ ادارے ہیں ان کو رپورٹ کرنے کا ہمیں کوئی مقصد نہیں میں مجھے نظر نہیں آرہا کہ ہم مطلقہ ادارے کو اگر رپورٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہو رہا آپ کی آف آف سکرین میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کافی زیادہ کی ہیں ایسے وہ ہمارے پاس ایویڈنس کے طور پر موجود ہیں کہ اس پہ اکشن کوئی نہیں ہوتا کیونکہ ادارے جو ہیں وہ آنکھیں وہ کبوتر کی طرح بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے سنتے ہوئے بھی نہ وہ نہیں یہی ہم نے پوچھنا کہ ہماری ریڈرکشن کس طرف ہے ہم نے کس کو بتانا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ خان صاحب کو تو جاتی ہے رپورٹ جس طرح بھی جاتی ہے لیکن ہمیں لوکل سطح پہ اپنے نزدیک پر ہم نے کس کو رپورٹ کرنا ہے اور کس نے اکشن کروانا ہے ان سے اکشن کوئی کروائے گا تو ہوگا کیونکہ ہم نے تو ہمیں تو کہا نشاندری کریں نشاندری کر کر کے کر کر کے ہم نے دیکھ لیا ہے کوئی کسی کے کان پر جون بھی نہیں دیں گی اب وہ یہی ادرکشن لینی ہے کہ اکشن کون کو آئے گا تو جب بھی وہ جو ہی وہ ادرکشن ملتی ہے تو پھر میں بتاؤں گا لائیو آ کے کہ کس طرح یہ ہم میں نے کیا لکھا اور کیا جواب آیا جب تک وہ نہیں آتا جواب تک میں اس پر نہیں بات کر سکتا بہت 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 ہم اس پر اپنی نشاندری کتے رہتے ہیں سب ایک کو مسئلہ اور ہے کہ ہمارے علاقے سے ہی ریلیٹڈ ہے بلکہ ہمارے علاقے سے نہیں میں سمجھوں گا کہ ہمارے علاقے کے جتنے سینکڑوں ہزاروں دہات ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ دنوں یہ کینگرہ تھا سیالکورڈ روڈ پہ جو ڈیمپرز ہیں تیز رفتار ڈیمپرز ان کی ذات میں آ کر کئی لوگ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ سے جو ہے وہ جان بھاک ہوئے اس کے بعد تھانا سبز پیر میں پانچ ڈیمپرز کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج ہوئے احتجاج لوگوں کے سامنے آئے تو انتظامیہ نے جو ہے وہ ڈیمپرز کے اوپر دن کے وقت پابندی لگا دی اور کہا گیا کہ یہ ڈیمپرز صرف رات کے وقت یہاں سے گزر سکیں گے اب ایک سے زیادہ ہفتہ ہو گیا کہ ڈیمپرز دوبارہ سے چلنے شروع ہو گئے ہیں تو ابھی پھر نہ کہیں سے کوئی بری خبر آ جائے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان ڈیمپرز کی وجہ سے آپ کی جو سڑک آپ کی جو سرور سیالکورتہ کینگرہ روڈ ہے پہلے پہلے بیس سالوں میں یہ منصوبہ مکمل ہوئے کسٹوں میں ابھی بھی وہ رہتا ہے کہیں سے تو بڑی روڈوں کے حکومت نے یہ سڑک بنائی ہے سڑک ٹوٹ رہی ہے ڈیمپرز کی وجہ سے اور خاص طور پر جانی نقصان ہو رہا ہے ڈیمپرز کی وجہ سے پرانچ صاحب ان ڈیمپرز کا کوئی صدیباب انتظامیہ نہیں کر رہی انتظامیہ نے ایک بار پھر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جاؤں کی ہے کہ کچھ دن باندھ کرنے کے بعد اس کو پھر کھلی چھٹی دے دی ہے صاحب اس پر بھی کوئی جو ہے وہ ایکشن لیرکلی آپ میں نے بھی آپ کی بات سے پہلے ہی میں بھی دورانہ ہی روزانہ ہی شاہر کوڑا دا جاتا ہوں مجھے بھی کیونکہ جب ہم نے آہ 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 آس ٹیم ڈیمپرز کے جو ہاتھ ساتھ ہوئے ہیں تو جب ہم نے یہ پوائنٹ ریز کیا تو جو ہی میرا نکلا جاری ہوا بیٹرین میڈیا پہ تو اس ہی ٹائم مجھے پھر کار بھی آئی سانہ سبز پیر سے کہ ہم نے وہ ڈیمپر پکڑ کے تو لین میں لگا دیئے ہیں تو یہ جو آپ بات کریں میں نے بھی نوٹ کی ہے کہ پھر یہ دوبارہ شروع ہو گئے ہیں تو انشاء اللہ اس پہ میں صبح اپنے جو مطلقہ سچو صاحبین سے بات کروں گا کہ سر آپ اس پہ آپ نے چھوڑ دیا ہے وہ کرنا میرے میرے ہے کہ وہ تاون کریں گے شاید صاحب جب کوئی بات کرتے ہیں ہم تو وہ اس وقت تو فوری ایکشن کرتے ہیں بعد میں پھر زواجتی سٹائل ہے آستہ 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 سلول یہ بات آپ کے ٹھیک ہے انشاء اللہ میں دو تین دن سے میں نے بھی دیکھا کہ یہ اسی طرح ہی شروع ہو گیا ہے جو سڑک اپنی مشکل سے بلکہ سڑک ابھی مکمل ہو ہی نہیں ابھی تو وہ نالا چالہ بن رہا ہے تو ساتھ ہی یہ شروع ہو گیا ہے ان کا کوئی صدباب کرتے ہیں کہ ان کا کوئی مخفوز ٹائم ہو تاکہ یہ لوگ اس سے بچ سکیں یہ میں انشاء اللہ صبح ہی اس پہ میں اپنے مطلقہ ایسے سے بات کروں گا کہ آپ کشنوں کو جو کر سکتے ہیں وہ کریں صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا ایشیوز تو اور بھی بہت ہیں ابھی سوالات تو اور بھی بہت ہیں پھر کسی دن آپ کے ساتھ کفتگو ہوگی تو وہ سوالات ہم پھر اٹھائیں گے تو آپ کے قیمتی وقت کا ایک بہت شکریہ تو آپ اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں ہم بھی آپ کو اس پہ اخراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جتنا آپ اپنے سیاسی قد سے کہیں بڑھ کر جو ہے وہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں عوام کے لیے کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے لیے کر رہے ہیں تو اس سے یقیناً علاقے کے جو لوگ ترقی چاہتے ہیں ان کو بھی خوشی ہوتی ہے پھر کسی فورم پر ضرور آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے ہم تو بہت شکریہ آپ بھی اپنا کام کرتے رہے ہیں آپ جو صافی لوگ ہیں طریقہ انہی کے ورک پولٹ کے وہ سیلے پدرے کرتی ہے آپ جس طرح کر رہے ہیں میں بہت خوش ہوں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے اپنا ٹائم نکالتے ہیں اور جہاں جہاں آپ کو وہ لگتا ہے آپ نہیں دیکھتے اپنی جان کا خطرہ نہ کچھ ایسی بات آپ بھی کرتے ہیں مجہدوں والی طریقے سے آپ کام کریں اللہ طرح آپ کو بھی زندگی دے اور عجر بھی دے ہمیں بھی اللہ کی مخلوق کی جو بھی خدمت کرے گا اللہ اس کو عجر دے گا تو اس پہ پارٹیوں نے کہا دین ہے انشاءاللہ اللہ اس کا عجر دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے اپنی پوائنٹ دیکھتے رہے ہیں اور مزید آپ جو نہ خوش کیا کریں گے جہاں کیونکہ آپ کی آواز بھی بہت جلد پہنچتی ہے تو میں جب بھی آپ کال کریں گے میں حاضر ہوں بہت شکریہ تھا تھنکیو 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 فرق بھائی